اور چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے گھر پھر سے ریس اور جو رفتار ہے وہ موت کی وجہ بنی دراصل ڈلی کی یفکو کو کی ایم پی ایکسپرس وے پر بائیک سے ریس لگانا مہنگا پڑ گیا آگے چل رہے ایک ٹرولی کی چپیٹ میں آنے سے ایک بائیک سوار یوک گھائل ہو گیا جسے اس کے دوست گروگرام کی میدانتہ سپتال لے کر گئے جہاں پر یوک کی موت ہو گئی ہائیوے پر گری بائیک اور اس کے پاس میں پڑا یوک سنچت سنچت دلی کے جنپوری کا رہنے والا تھا دلی سے اپنے دوستوں کے ساتھ کی ایم پی ایکسپرس وے پر ریسنگ کے لیے گیا تھا لیکن اس کی یہ ریس جندگی کی انتیم ریس سابیت ہو گئی پلول ٹول پلاجہ پر کام کرنے والے ایک کرمچاری کی ماں نے تو سنچت توبرائے اپنے پندرہ سے پیس دوستوں کے ساتھ پلول ٹول پلاجہ سے صبح قریب آٹھ بجے کی ایم پی ایکسپرس وے پر ریسنگ کے لیے نکلا تھا جب دھولاوٹ گاؤں کے پاس یہ لوگ پہنچے تو سنچت کے آگے جا رہے ٹرولے میں اچانک بریک لگ گئی جس کی وجہ سے بائیک ٹرولے سے جا ٹکرائی اور سنچت بائیک سمیت وہیں گھر پڑا ساتھ میں ریس لگا رہے دوستوں نے سنچت کو گروگرام کے میدانتہ اسپطال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے سنچت کو مرد خوشت کر دیا سر میں تاڑو کوئر پہ کام کرتا ہوں ریسنگ بھائی روی بھائی روی بھائی آتی اوپر والے کوئر سلتی ہے کل نیچے آئی تھی وہ در ایکسپیڈ ہو گیا سر ان کی سپیڈ اتنی ہوتی لیمیٹ تو ہی نہیں ہے بہت خاش سلتی اس کے قرارے ان کی ایکسپیڈنٹ ہو جاتا ہے اب سر ایکسپیڈ ہو گیا سر یہ پہلی بار دیکھا ہے میں نے کو ایکسپیڈنٹ پہلی بار ہو گیا ہے مہین پولیس نے شب کو پوشٹ مارٹم کے بعد پریجنوں کو سوپ دیا ہے ساتھ ہی سنچت کے دوستوں کی شکایت کے بعد اجیاد کی انٹر چالک کے خلاف کیس درجگر ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے ہائیوے لوگوں کی صوبیدہ کے لیے بنایا گیا ہے لیکن رفتار کے کچھ شوکین اپنا شوک پورا کرنے کے لیے نہ کیول اپنی جان جوکھیم میں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہیں ایسے میں لوگوں کو یہ جرور سمجھنا ہوگا کہ ہائیوے کا کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے کاسم خان ٹوٹل نیوز میواد